امریکی ریاست ورجینیا کی ایک جیل میں کیدی نمبر پچیس چونتیس اکاون کی زندگی کا آخری دن آ گیا تھا موت کا تصور ہی بڑے بڑے بہادروں پر لرزہ تاری کر دیتا ہے لیکن اس اٹیس سالہ کیدی کا معاملہ مختلف تھا وہ نہ تو موت سے خوفزدہ تھا اور نہ ہی اپنے کیے پر پشیمان وہ روزے سے تھا اور اپنی زندگی کے آخری افتار کے لیے اس نے ابلے ہوئے انڈوں کیلے روٹی اور چاول کی فرمائش کی جو پوری کر دی گئی اس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا جیسے کہ وہ موت کے سفر پر نہیں بلکہ کسی خوشگوار سفر پر روانہ ہونے والا ہو شمالی ورجینیا میں اسلامیک سینٹر کے سربراہ پروفیسر سعید بھی اس کے پاس تھے پروفیسر سعید سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے کچھ دیر بعد وہ تیار ہو گیا قیدیوں کے لیے مخصوص نیلے رنگ کے لباس میں اس کا گورا رنگ چمک رہا تھا موت کی طرف روانگی سے قبل اس نے آخری مرتبہ کوئٹا میں اپنی والدہ سے فون پر بات کی یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھیں نم ہوئیں